انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رول مارڈل بنایا ہے دنیا میں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا ہے جو منصب کسی غیرے پرغمبر گونے ملا اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات کے لیے توہین سمجھتا ہے کہ کسی غیرے نبی کے ساتھ وہ قیدہ منصوب کرے جو انبیاء کے ساتھ ہے وما کان اللہ لیترعکم علی الغیب اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو اطلاع دے ولیکن اللہ یجتبی رسولی ہی میں یہ شاہ بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے یہ سورہ علی مران آیت نمبر 179 ہے اور انہیں غیب پر اطلاع دیتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی خبروں کے اوپر ایمان لے کر آو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری تو یہ شان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حاگ میں اسے ڈگریشن سمجھتا ہے غیر نبی کے ساتھ غیب وہ کشف اور الہام اللہ جو معاملہ اگلی امتوں پہ تھا وہ بھی اگر آپ دکتے نظر سے دیکھیں تو انبیاء کے ساتھ ہی لیٹڈ تھا اس امت میں بھی بہن ہے میری ویڈیو رکارڈ ہو چکی حضرت اوپر کا کشف آپ دیکھ لیں تب یہ صاف کر دی بارہ منٹ کے اندر ان کے فرسودہ خائد کی اگر کوئی حضرت موسیٰ کی والدہ کو جو کشف اور الہام ہوا حضرت عیسیٰ کی والدہ کو ہوا تو میرے بھئی وہ نبیوں کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا انہوں نے چکے موسیٰ کی والدہ بننا تھا انہوں نے عیسیٰ کی والدہ بننا تھا اس لئے اللہ نے ان کو پروٹوگول دیا ہے ورنہ اس زمانے میں اور کوئی نیک عورت موجود نہیں تھی